صوبائی اسمبلی سے اعتماد کے ووٹ کو عدالتی حکم سے مشروط قرار دے دیا اور ووٹ لینے کے بعد فوری اسمبلی تحلیل کر دینے کا فیصلہ کیا ہے چیمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیرس ادارت اجلاس میں صوبائی وزراء سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر سمیت دیگر نے اہم رہنماؤں نے شرکت کی اور پنجاب میں رونما ہونے والی سیاسی زرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا ملاقات کی اندرونی کہانی سے متعلق ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے اعتماد کا ووٹ عدالتی فیصلے سے مشروط قرار دیا ہے اور فیصلہ کیا کہ عدالت میں ہدایت کی تو ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے ہمیں اعتماد کے ووٹ کے لیے تیاری کرنی ہے علاوہ ازیران خان نے وزراء کو عرقان سوائی اسمبلی کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کے ہدایت کی جبکہ سوائی وزراء نے چیئرمن پی ٹی آئی کو یقین دلایا کہ اعتماد کا ووٹ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے ذرائع کے مطابق دوران اجلاس امران خان نے ہر وزیر کو متعلقہ ڈیوین کی ذمہ داری سوم دی اور وزراء کو ڈیوینل سطح پر عرقین سرابطے میں رہنے کی اداعیت کی ہے امران خان نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہی فوری اسمبلی تحلیل کر دیں گے ہم اسمبلی تحلیل کریں گے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے اعتماد کے ووٹ کے بعد ہم عوام کے پاس جائیں گے وزراء عام انتخابات کی تیاری کریں انہوں نے اجلاس میں واضح کیا کہ امپورٹیڈ ٹولے کو الیکشن سے راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے اسلامباد کے بعد کراچی بلدیاتی انتخابات سے بھی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے یہ جانتے ہیں عوام نے انہیں مسترد کر دیا سابق وزیراعظم نے کہا کہ ملکی مسائل کا واحد حل انتخابات ہیں عوامی منڈیٹ والی حکومت مسائل کو حل کر سکتی ہے